ایلیویٰ 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 شریف و اکھین سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر خداوند یسو وسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام اور اس کا قرآن اور اس کے ساتھ ہی آپ سب کو میری طرف سے پام سندے بہت بہت مبارک ہوتا ہے عزیزو پام سندے بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خداوند یسو وسیح کے جو رشدین میں شہانہ داخلے کی یاد میں بنایا جاتا ہے دنیا کے ادھر بہت سارے بادشاہ آئے اور چلے گئے کچھ لڑائیوں اور جنگوں میں مارے گئے کئی بادشاہوں کو دوسرے بادشاہوں میں زیر کر دیا کچھ اب بھی طبعی موت مر گئی لیکن خداوند یسو وسیح آج بھی زد رہا ہے اور اب درمات تک زدہ رہے گا ہالیلویہ اسی لیے جب یسو مسیح یورو شرین کے اندر شہانہ طور پر داخل ہوا تو سارے شہر میں حلچر مچ گئے لوگ پر جوش ناروں کے ساتھ اس کا استقبال کر رہے تھے اس کے رستے میں کپڑے بچھائے جا رہے تھے اور سبردست نارے لگایا جا رہے تھے ہوشنا ہوشنا اکنے دعوت کو ہوشنا بہت سارے فریسی اور فقی حسن کی آب میں جا رہے تھے اور انہوں نے خداوند یسو مسیح سے کہا کہ تُو سختہ نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ان کو چپ گرا ان کو کیا چپ ہو جائیں خداوند یسو مسیح نے کہا کہ آج اگر یہ چپ ہو گئے تو پتر چلا اٹھیں گے ہیلیلویہ سو بڑی پھیڑ کجور کی ڈانیاں لے کا مسیح کی استقبال گلی نکھنی اور دنیا بھر کی کلیسیا دو ہزار سال سے اس یادگاری کے جشن کو پورے جو شکروش کے ساتھ بنا رہی ہے مسیح کے اس شہانہ داخلے کی نبوت زکریہ نبی نے مسیح کے آنے سے پانچ سو بیچ ساتھ گانے کی تھی آج ہم اس ربوت پر بھور کریں گے آئیے میرے ساتھ وائبر کو کھولیں زکریہ نبی کی کتاب نکھنی اور اس کا نوہ با نومی اور دسمی آیت اے بنت سیون تو نہائی شادمان ہو اے دختر یرشلیم تو خوب ننکاز کیونکہ دیکھ تیرہ بادشاہ تیرے پاس سادہ ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حنیب ہے اور گدے پر بلکے جوان گدے پر سوار ہے اور میں افراہیم سے رت اور یرشلیم سے گھوڑے کارڈ ڈالوں گا اور جنگی کمان دو ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو صلاح کا مجدہ دے گا اور اس کی سرطلت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فراد سے انتہائے زمین تک ہوگی خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے کے مسیدے سے ہم سب کو بھرکٹ ملیں آمین ہمارا آج کا ٹاپک مسیح بادشاہ کی یرشلیم میں آمد ٹاپک کیا ہے؟ مسیح بادشاہ کی یرشلیم میں آمد زکریہ نبی کی پدائش بابل کی غلامی میں ہوئی اس وقت قوم ستر سال کے لیے بابل کی غلامی میں تھی اس لیے زکریہ نبی کو اسیری کا نبی کہا جاتا ہے اور یہ حجی نبی کا ہم اثر یعنی ایک ہی دور کے دونوں نبی حجیبی اور زکریہ بھی جب قوم بابل کی غلامی سے ازاد ہوئی تو اس کے تقریباً سات سال کے بعد یعنی پانچ سو بیس قبل از وسیح میں زکریہ پر نبورتی غلام نازم ہوا زکریہ کی کتاب قرآنِ اہدنامے کی تمام کتب میں سے سب سے زیادہ نبورتی سب سے زیادہ مقاشفاتی اور علم الاخرت کے بارے میں بتانے والی کتاب ہے اس کتاب کے اندر یسائیہ کی بات سب سے زیادہ مسیح کی پیشنکونیاں پائی جاتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق زکریہ نبی کی نبورتے نئے اہدنامے کے اندر کم از کم اکتانیس نبورتے جو ہیں وہ نئے اہدنامے میں پیان دی ہیں اس کتاب کے کل چودہ ابواب ہیں زکریہ ایک پریست بھی تھا اور ایک قاہم بھی تھا چودہ ابواب کے اندر دو حصوں میں تقسیم ہیں پہلے باپ سے آٹھمے باپ تک زکریہ کی رویاں بیان ہوئی ہیں اور اس نے بڑی بڑی رویاں دیکھی زکریہ کی رویاں کی پرواز بھی دوسرے کئی انبیاء سے زیادہ تھی اور نومے باپ سے لے کر چودمے باپ تک زکریہ نے یسو مسیح کی مناتی دل کھول کر کی پورے دور بڑس نومے باپ سے لے کر چودمے باپ تک جنہوں کہنے نا پنجابی چل راج کے مناتی کی تھی مسیح نہیں اور یہ نومے باپ میں سے ہی نبوت بھی گئی ہے جو مسیح کے یروشریم میں شہانہ داخلے بھی پیش ہوئی اور دو ہزار سال بعد یسو مسیح یروشریم کے اندر شہانہ طور پر داخل ہوا اور اس کا جشن جو ہے وہ پھرپور طریقے کے ساتھ بنائے گیا زکریہ کے کتاب کی یہ نبوت تین حیثوں میں تقسیم ہے پہلے نمبر پر دا بیسی میسیج آف کی یروشریم کے اندر آنے والے بادشاہ کا بنیادی پیغام اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اے بیلتے سیون نہائیت شادمان ہو بنیادی پیغام شادمانی کا کسی کا شادمانی کا خوشی کا اے بیلتے سیون نہائیت شادمان ہو اے دخترہ یروشریم تو خوب نمکار اس یہ بادشاہ کا یروشریم کے اندر جو تحرم ہو رہا ہے ایک بنیادی پیغام ہے کہ کون شادمان ہو جائے ابھی تھوڑی در پہلے ہی یہ کون بابل کی غلامی سے نکلی تھی اور اس کا تجربہ بادشاہوں کے بارے میں کوئی اچھا نہیں تھا سنمان نبی کی دیت کے باقس جو بھی بادشاہ یروشریم کے اندر آتا وہ قتل و غارت کرتا خون کی ہودی کھیلتا اور ان کو برباد کرتا مانو سفاق نوٹ لیتا ان کے پچوں کو یتین عورتوں کو بیوہ کر دیتا ماں سے بچے چھین لیتا اور ملک کے اندر بڑی تباہی اور بربادی بچا دیتا تھا اس لیے یروشریم کے نور جب بھی کسی بادشاہ کے بارے میں سنتے کہ یروشریم میں آ رہا جرہائی کرنے کے لیے تو وہ خوب صدا ہو جاتے در جاتے لیکن سکریہ کا بیغام یروشریم کے لیے یہ ہے کہ تمہیں درنے کی ضرورت نہیں خوب صدا ہونے کی ضرورت نہیں شادمان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اب کوئی ایر بادشاہ نہیں بلکہ تیرا اپنا بادشاہ آ رہا ہے بہت سارے بادشاہ یروشریم میں آتے تھے لیکن وہ تیرے اپنے نہیں تھے اس لیے وہ تجھے لوٹتے تھے تباہوں پر بات کرتے تھے لیکن کسی تیرا اپنا بادشاہ ہے وہ تجھے حلال کرنے کے لیے نہیں بلکہ عباد کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ تجھے غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ ارزاز کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ تجھے پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ پریشانیوں سے نکاننے کے لیے آ رہا ہے وہ تجھے موت دینے کے لیے نہیں بلکہ زندوی دینے کے لیے آ رہا ہے اس لیے خوشات مان ہو اور خوب لڑکا کیونکہ تیرا بادشاہ آ رہا ہے کچھ عرصہ میں نے نبوکت نظر بادشاہ یہ بابل کا بادشاہ تھا یہ پانچ سو ستانمے قبل از مسیح میں آیا یروشلیم کے اندر اس نے تڑھائی کی اس نے یروشلیم کی عیم سے عیم بجا دی یروشلیم کو ملک و تباہ و برباد کیا پوری قوم کو غلام پناہ کر بابل لے گیا قوم نے ستر سال اسیری کا تیوہاں پر غلامی کی حالت میں رہی لیکن نبی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیرا بادشاہ نہیں تھا اس لیے اس نے ظلم و دشدد کیے تجھے غلام بنایا لیکن مسیح تیرا بادشاہ ہے اس لیے پریشان نہ ہو کہ پھر کوئی لوٹنے کے لیے آگیا ہے یہ تجھے لوٹنے کے لیے نہیں آرہا تجھے قہل کرنے کے لیے آرہا ہے لبوکت نظر نے غلام بنایا تھا کیونکہ وہ تیرا بادشاہ نہیں تھا پر یسوسیح تیرا اپنا بادشاہ ہے وہ تجھے قرآن بنانے کے لیے نہیں بلکہ ازاد کرنے کے لیے آرہا ہے اس لیے تو خموم بنرکار اور شادمان ہو وہ تجھے نقصان نہیں منچائے گا بلکہ تیرا فائدہ کرے گا وہ تیری مدد کرے گا وہ تیرے حالات کو بدل دے گا کیونکہ دنیا کے تمام حالات اس کے کنٹرول میں ہیں وہ آفنوں اور مباؤں سے تجھے بچائے گا وہ بیماریوں سے تجھے سٹکانا مکسے گا وہ مایوسیوں کی بالی سے تجھے نکان دے گا اس لیے تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ تجھے شادمان ہونے کی ضرورت ہے یور ویرکی جیسوس کرائیس تیری مدد کے لیے جرشنگ کے طرح بکا ہے اسی لیے سارے لوگ شہانوں طور پر مسیح کا جشن بنا رہے تھے وہ جانتے تھے کہ یسو ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے یسو ہماری بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے جسو مسیح کے پاس آسفان اور سمین کا کل اختیار ہے وہ ماتم کے بدلے میں سیرہ دے سکتا ہے وہ ہم ایک بلا سے محفوظ رکھ سکتا ہے اس لیے بھی گریٹلی ریجوئیس بہت سیدہ شادمان ہو جائے ہی اس شور کینگ جو یورشلیم کے اندر آ رہا ہے وہ تمہارا پاکشاہ ہے ہی اس گریٹر دن کنگ پاکنیون ہی اس گریٹر دن ایکسانڈرز کیونکہ بابل کا پادشاہ مر گیا الیکسانڈر جتنا مرضی بڑا پادشاہ تھا وہ مر گیا دفن ہو گیا لیکن تیرا پادشاہ آج بھی زدہ ہے اور اب تا ربا تک زدہ ہے اس لیے اے جخترے یورشلیم ایک بھنٹ سیون ہی اس شادمان ہو یورشلیم کا لفظ قرآن ادنا میں چیس ہوگا رہا ہے اور سیون بھی یورشلیم کے نام ہیں ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے وہ تقریبا سو بار سیون نفس جو ہے مستمات ہوا ہے یہ روشلیم کے لوگوں کے لیے خوشی کا پرکان ہے بادشاہ کے پاس بیسک میسیج ہمارے لیے خوشی کا ہے اس لیے کبھی پریشان نہ ہوں کبھی خوف سدہ نہ ہوں حالات اگر آپ کے خلاف بھی نہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تیرا بادشاہ تیرے ساتھ ہے وہ تیری مدد کے لیے آئے گا تیری مشکلات ختم ہو جائیں گی تیری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ تجھے برکتوں سے معلومات کرتے گا تو پہلے نمبر پر بادشاہ کا میسیج پیغام دوسرے نمبر پر وہ بادشاہ کی قوانٹیز بتا رہا ہے قوانٹیز آف کی اس صدودت کے اندر ہیں قوانٹی یہ ہے اس کی سیرت بتائی جا رہی ہے بادشاہ کی صفات بتائی جا رہی ہیں اس کے گردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے دنیا کے اندر بیشمار بادشاہ ہیں ان کی بادشاہیاں ہیں حکومتیں ہیں سنترت ہیں لیکن ان کے پاس گردار رہی ہے اور تیرا بادشاہ یسوسی جو ہے وہ گردار کے بھی بادشاہ ہے اس کا پہلی صفت انہوں نے بتائی وہ صادق ہے وہ راستبازی کا بادشاہ ہے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے اس نے بڑی بھیڑ کے سامنے ایک دفعہ یرشنی نے کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر کناہ ثابت کر سکتا ہے ہزاروں سال گزر گئے ہیں آج تک کوئی ناکت یعنی مسیح پر تنقید کرنے والا اس میں سے کناہ ثابت نہیں کر سکا اسے ہیرودیس کی عدالت میں پیش کیا گیا ہیرودیس نے کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا پیلاکوس کی عدالت میں اسے پیش کیا گیا پیلاکوس نے سات بار مسیح کی بے ایک ماہی کا اقرار کیا اور سات بار اس نے کہا کہ میں اس لاسطباز کے غرور سے بنی ہوں اس کا خونت نہاری گردن پر یسو مسیح لاسطبازی کا بادشاہ ہے ہرمیہ دنیا کے بادشاہ جو ہے ان میں کلیپشن ہے نائنصافی ہے ظلم ہے وہ ظالم ہیں قتل و غارت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لیکن تیرا بادشاہ لاسطبازی کا بادشاہ ہے اس لیے نہایت شادمان ہو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ تیرا بادشاہ یسو مسیح نہ اس کے اندر ظلم ہے نہ اس کے اندر نفرت ہے نہ نائنصافی ہے نہ اس کے اندر کٹر و غارت ہے نہ وہ چھوٹ ہوتا ہے بلکہ وہ راست بازی اور صداقت کا بادشاہ ہوگیا ہے تو اس لیے اس کی ایجزمپل اس رول پارڈر وہ ہمارے سامنے ہے پہنے نمبر پر اس کی صفت یہ بتائی گی کہ وہ صادق ہے دوسرے نمبر پر بتایا گیا کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے دوسری قوالٹی نجات اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے آ رہا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ آئے وہ خود گناہ کے اندر گھرے ہوئے ہیں کوئی کسی کو نجات نہیں دے سکتا وہ انسانوں پر وہ حکمرانی کرتے رہے لیکن گناہ ان پر حکمران تھا شنان نوشی بدکاری ہر طرح کتنا زیباکوری حرکات ان بادشاہوں کی زندگی کے اندر مجود ہوتی تھی اور گناہ کے فطری طور پر وہ گناہ تھے گناہوں پر حکمرانی کر رہا تھا لیکن میرا اور آپ میں کے سناسی تو ہے اس نے گناہ کو بھی شکستی ہے موت کو بھی شکستی ہے قبر کو بھی شکستی ہے اور موتوں میں سے زدہ ہو کر فاتح بادشاہ کے طور پر سامنے ہیں اس لیے جناہ سے نجات دینے والا پہنی ہے بادشاہ اس کے ہاتھ میں نجات ہے دنیا کا کوئی بادشاہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا ایک ہی بادشاہ نجات دینے والا ہے اس کا نام بھی سمسی ہے اس نے ہمارے لیے نجات کی قیمت دے دیا ہے اپنا رہو بہا دیا ہے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا ہے اور دنیا کے تر بے شمار نبی جو ہیں وہ اس کی آنے سے پہلے ہی پیش رہنیاں کر رہے تھے کہ دنیا کا نجات دینہ آنے مانا ہے جب یسو مسیح پیدا اونے والا تھا تو فرشنہ موت ساماریم کے پاس پہنچا یوسف کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے گھنپون کے نام سے نجات دے گا مزرگ شماؤن نے جب اسے اپنے ہاتھوں میں دیا تو اس نے کہا کہ اے خدا سلامتی کے ساتھ کو مجھے رخشت گا لیں کیونکہ میری ہاتھ کھونے تیرے نجات دیکھنی ہے کیونکہ یسو مسیح اس کی گوہد میں تھا جس نے مسیح کو دیکھا اس نے نجات کو دیکھا مطرس سسول نے مان کی کتاب میں کہا کہ آسمان کے طرح سمید پر اپنے کو کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو صرف ایک ہی نام نجات کے لیے بکشا گیا ہے اور وہ یسو مسیح ہے تو اس کی دوسری قبارٹی نمی بتا رہا ہے زکریا کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے تیسری قبارٹی بتائی جاری ہے کہ وہ حنیم ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کے اندر حنیمی نہیں تھی وہ کپر سے پھرے ہوئے مگروض شیخی باز دگا باز لیکن یہ سبسی ایسا بادشاہ ہے اس کے پر حنیمی پائی جاتی ہے وہ حنیم ہے اور حنیم کا مطلب ہے پردبار آجس و نیاز پالا آہمبل پوٹیچ دوسرے زاویے میں مظلوم دکھ اٹھانے مالا اس کی حنیمی اور فروتری کو دیکھئے کہ وہ ایسا بادشاہ تھا کہ اگر فرشتوں کو حکم دیتا تو فرشتے آ جا کے اور وہ فرشتوں پر سباری کر کے مہورشیم میں جاتا ہے اگر وہ چاہتا توefاہ کے بازموں پر سباری کر کے یروشیم جاتا ہے اگر وہ چاہتاے تو فضاء کے اندر یروشیم میں اپنا دخت لگاتا اور بہاں پر بیٹھ جاتاں لیکن اس کی حنیمی دیکھئے کہ وہ قدعے پر بیٹھ کر یروشیم کے اندر گیا اور جس قدعے پر وہ بیٹھ کر یروشیم میں جا رہا تھا لوگ اپنے کپڑے اتا کر اس کے قدموں میں رکھ رہے تھے اور ہاتھوں میں کجور کی دانیاں پکڑ کر خوش آنا خوش آنا کے نارے نگا رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا سب سے حقیق بادشاہ ہمارے در مہنا آگیا ہے نبوکت نظر بادشاہ بھی جوہاں انتقبر اور گرور سے بھرا ہوا تھا اور ایک دفعہ وہ اپنے شاہی محل پر چڑھا اور اس نے کہا کہ یہ باول کی ساری سلطنت سارا شاہی محل میری طاقت اور شاہ زوری کا جو ہے وہ اصحار ہے ابھی وہ تقبر اور غروب بھری باتیں کر ہی رہا تھا کہ خدا کا اکلام آیا کے ایک موقت نظر یاد رکھ کے ساتھ دور دجھ پر گزرے گے تو انسانوں میں سے ہاں کر چکروں میں بھیج دیا جائے گا اور جانوروں کی طرح خاص کھائے گا اور ساتھ دور دجھ پر گزرے گے جب تک تیری عقل دجھ میں واپس آئی آ جاتی اور تو اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ حق تعدہ ہی قادر مجھے لکھا اور ساتھ دور صالح اسی لی ہے اس کے بیٹے بیت صدور کو جاں بادشاہ بنایا گیا وہ اس کے درد قبر اور غروب سے بھرا ہوا تھا کہ اس نے حیکل کے مقدس ضروف رو ناکبہ کر دیا اور اس کے درد بے گوشی کی ابھی ایک ہزار عمرہ کی زیافت اس نے بڑائی ہوئی تھی اور وہ زیافت کر ہی رہا تھا کہ آسمان سے ایک ہاتھ ہے جو ہے وہ صاحب ہوا اور اس کے شاہی مہن کی دیوار پر کلچ کے ساتھ یہ لکھ دیا گیا میں نے تکیلوں فرسین میں نے تجھے دولا اور تکام لکھا لیکن یہ سنسری ایسا بادشاہ ہے اس کو جتنا بھی دول لیں جہاں سے بھی دول لیں یہ سنسری ہمیشہ دول پر پر پرام کرتا ہے کیونکہ وہ حدید بادشاہ ہے فلیپیوں کا خط میرے ساتھ نکھا یہ ذرا اس کے دوسرے بات کی پانچ میں آیت سے پڑھ گئے ویسا ہی مزاد رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہوئے ہونے کو کبزہ میں رکھنے کی چیز نہیں خدا کے برابر خدا کی صورت لیکن خدا کے برابر اپنے آپ کو ہونے کے لیے کبزے کی چیز نہ سمجھا عجیب اپنے آپ کو خادی کر دیا اور خادی کی صورت اختیار کی یہ ہے مسیح کی حدیمی کہ خدا کے برابر چھاہ اور اپنے آپ کو خادی کر دیا خادی کرنا اس کی حدیمی فروت نہیں اور انسانوں کے مشاہدے ہو گیا خادیم کی صورت اختیار کی کس نے خدا نے جو خدا کی صورت پر تھا اتنی آج سی اور انسانوں کے مشاہدے ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا جب خدا نے آدم کو بنایا تھا واقعی آدم میں تو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیع پر بنایا لیکن جب گناہ نسل انسانی میں آ گیا اور گناہ کی وجہ سے انسان کی شبیع بگڑ گئی اب یسو مسیح نے انسانوں کی صورت اختیار پر گئی اس پگڑے ہوئے صورت کو اثر نو دوبارہ خدا کی صورت کی مطابق بنا رہے گئی تو وہ آجس ہوا حدیب ہوا انسانی شکل میں ظاہر ہوا حاجی اور اپنے آپ کو بست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا یہاں تک فرما بردار رہا یہ موت بلکہ صلیبی موت ہو رہا ہے موت بلکہ صلیبی موت گبارہ کی کیم سیح کی حدیمی بست ہو گیا خانی کا گیا انسانوں کے مشابہ ہو گیا انسانی شکل میں ظاہر ہوا ہاں جی اسی واسطہ کس واسطہ ہے اسی واسطہ اس کی حدیمی اپنے آپ کو خانی کرنا اپنے آپ کو بست کرنا خانی کی شورت اختیار کرنا اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سار بلند کیا ہیلیلویہ چھو سر بلندی کا راستہ حلیمی میں سے ہو کر مزل رہا ہے آپ نے آپ کو حلیم بنائیں گے خدا آپ کو سر بلند کرے گا آپ نے آپ کو چھوٹا بنائیں گے خدا بڑا کرے گا مسیح نے کہا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا وہ تجرہ بڑا بنائے گا تساڑی تساڑی مورا اپنے آپ کو بڑا بنائے گا انہیں سال کچھے گا دیئے ہم تو بڑا بنائے گا دیئے گا خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا بنائے گا تو اس لئے یہ حلیمی کی طرف اشارہ ہے اس کو اس نے بہت سار بلند کیا اور اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے عالی ہے دنیا کے کسی بادشاہ کو ایسا نام نہیں بکشا گیا آپ دنیا کے کسی بادشاہ کے نام سے کسی کو شفا نہیں دے سکتے دنیا کے کسی بادشاہ کے نام سے کسی بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن یسو مسیح ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے نام سے آپ بیماری کو حکم دے بدل میں سے نکھل جائے بیماریاں نکھل جاتی ہیں آپ پہرانا اس شخص کو جوہاں وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کر اپنے قدوہ پر کھڑا ہو جائے یسو مسیح کے نام سے کفروچ کھڑے ہو جاتے ہیں عمال کی کتاب تیسرے بار میں نکھا ہے ایک خوبصورت دروازے پر ایک جنرم کا لگنا بیٹھا ہو جائے لوگوں سے بھی نوانتا تھا پترس اور یوہنہ تیسرے پہر بھی نوا کرنے کے لیے جا رہے تھے ہاتھ بڑایا معاملے کے لیے کچھ ملے گا جواب ملا سورنا چاہتی نہیں ایک نام ہے ہمارے پاس سب نام سے اعلیٰ نام ہمارے پاس ہے اور وہ یسو مسیح کا نام ہے وہ نام تجھے شفاہ دے سکتا ہے ہم تجھے یسو مسیح کے نام سے کہتے ہیں اٹھ کر چال پھر جنب کے لگڑا قدرت سے کبھی نہیں چلا تھا یسو مسیح کا نام اتنا آدھا ہے مسیح کا نام سوٹے ہی پھوٹ کر اسی باق سے چلنا شکتا ہے اور یہ ہماری کی وجہ سے ہوا ہے آلہ نام بکشا کیا ہا جی ہار گھٹنا یسو کے نام سے ٹھیک ہے ہوا آسمانیاں کو ہوا ہوا زمینیوں کا آسمان پر بھی یکر لکھوں کروڑوں فرشتے مجموع ہو جو ہاں نارکز نے ایک رویا دیکھا کہ آسمان پر لکھوں کروڑوں فرشتے خدا کے پخت کے پاس موجود ہیں چوبیس بزرگ چاند جاندار وہاں پر موجود ہیں اور سب نے اپنے تاک اٹھا کر یسو مسیح کے قدموں میں رکھ دئیے اور کہنے لگے کہ زبا کیا ہوا براہی عصد کے تنجید کے احمد کے پرستر شیر عبادت کے نائق ہے کیونکہ اس نے زبا ہوگا ہارے اکمت اور ہارے قبیلے کو اپنے مزد خرید کیا ہے تو یہ آسمانیوں پر زمینیوں کا کٹنا اُس کے آگے ٹھیک ہے ہاں جی زمین تھے تھلے آلے ہاتھے بھی کٹنے لے گئے ٹھیک ہے جی اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کریں کہ یسو مسیح خداوند ہے ہیلیلویہ ہر زبان یہ اقرار کریں کہ یسو مسیح خداوند ہے یہ مسیح کی حلیمی کی منجا سے ہوا تو دوسرا پیکام جو تھا اس کا عبوبت کے اندر وہ بادشاہ کی قوانٹیز تھی تین قوانٹیز بتائی گئی ہیں نمبر ایک وہ صادق ہے رائیچیس ہے نمبر دو نجات اس کے ہاتھ میں ہے اور تیسرے نمبر پر وہ حلیم تیسرا پیکام عبوبت کے اندر مشن آف کنگ بادشاہ کا مشن میں نے آپ کو بتایا تو یسو مسیح کے اندر پہلے بادشاہ آتے تھے ان کا مشن کیا تھا لوٹنا ان کا مشن کیا تھا لوٹنا کہ بھئی ہم یسو مسیح کو لوٹ کر لے جائیں ان کا مشن تباہ و برباد کرنا تھا لوٹ ہی ہونی کھیلنا تھا لوگوں کو مارنا تھا خناہ بنا کرنے جانا تھا لیکن اس بادشاہ کا مشن صلاح صلاح علیہ وسلم ہے دیکھیں وہ قوموں کو صلاح کا مجدہ دیں گا یہ اس کا مشن مشن کیا ہے صلاح دوسرے بادشاہوں کا مشن لڑائی وہ لڑنے کے لیے آتے جنگے کرنے کے لیے آتے دا کہ ہم اس قوم پر قبضہ کریں انہیں گلاب بنا لے لیکن یہ بادشاہ صلاح کا مجدہ دے کر رہا جنگے کرنے کے لیے آتے ہیں جنگے کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ وہ جنگ کرنے بڑا نہیں ہے دھوڑے جنگ کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں رتھوں کو جنگ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا جنگی کمانے اس لیے لیے جاتی تھی تاکہ دشمن کا سینہ چیر دیں لیکن مسیح کارٹ نہ لے گا دوڑ نہ لے گا جنگ کی کمان اور وہ قوموں کے پاس صلاح کا مجدہ دے کر جائے گا دھوڑوں اور رتھوں کو کارٹ نہ لے گا اور ہمارا مدامت گدے پر سوار ہو کر ہالیلویہ اپنے مشن کی تکبیر کرے گا کہ یہ سنسری صلاح کا بادشاہ ہے جنگیں گھوڑوں پر کی جاتی تھی گھوڑے اور رتھ کارٹ دی جائیں گے اس لیے مسیح نے گدے پر سواری کی تاکہ دنیا کی قوموں کو بتایا جائے کہ صلاح علیہ السلام کا بادشاہ مسیح ہے اور اس دور میں اگر جنگ کرنے کی بادشاہ جاتے تھے تو گھوڑا استعمال کرتے تھے رتھ کارٹ دی جاتے تھے گھوڑے اور کوئی بادشاہ صلاح کا پیغام لے کر جاتا تھا تو پھر گدے استعمال کیا جاتا تھا گدہ اس زمانے میں حلیمی اور فرودنی کا نشان تھا صلاح کا نشان گدہ کدہ نشان سے صلاح کا ہمارے معاشرے میں گدہ جو ہے یہ بے وکوفی کا نشان ہے دیگہ نا ان کے زمانے میں صلاح کا نشان تھا جب پانشاہ جنگ کرنے کے لئے جاتا تو گھوڑے پرس اگر صلاح کرنے کے لئے جاتا تو گھوڑے پرس گھوڑا جنگ پتہ نہیں یہ نہ بے وکوف ہے بے کے نہیں جناسی بے وکوفانا تشبیح دے دے کے نا ہسی بے وکوف نہیں کرنے کے ان کو دہلے کام کرنا اس طرح ہوں اس کو بے وکوفانا ہے کہ دیکھوڑے جدہ مزانتے خود اس زمانے میں صلاح کا بے وکوفی بادشاہ صلاح کے لئے اسے استعمال کرتے تھے اور جس صلاح سے خون خرابہ کرنے والا بادشاہ نہیں جس صلاح سے صلاح جو بادشاہ ہے اس لئے وہ گدے پر سوال ہو کر وہاں پر کیا ہے اس کی بادشاہ ہی جنگ کے ذریعے سے نہیں خون خرابے کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس کی بادشاہ ہی صلاح کے ذریعے سے آئی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس لئے سب سے جدہ مسیحی لوگ ہیں یسو مسیح کے پاس زیادہ سمنی باد میں بڑی بھیڑا یہ تنواریں اور لٹھیاں لے گا یسو کو گرفتار کرنے کے لئے تو خدا ہم نے یسو مسیحی نے کہا کہ اس کے کیا زبرتی تنوار اور لٹھیوں کی میں تو ہر روز تمہارے درمیانی موشنی پر تحلیب ہیتا ہوں او تک بھر لینا سی یہ تنواریں اور لٹھیاں کس لئے گرفتاری بیش کی جب گرفتار کرنے لگے تو پترس نے تنوار نکھا دی اور ایک سپاہی کا کان پڑا دیا صلاح جو بادشاہ نے جواب میں کہا بس بچرس اتنے پر ہی اکتفا کر اپنی تنوار کو اپنی میان میں رکھ تنوار کو میان میں رکھ کیونکہ جو تنوار سے قطر کرتے ہیں وہ تنوار سے قطر ہوں گے ابن آدم جنگ کرنے کے لئے نہیں بلکہ سنا کرنے کے لئے آیا ہے اگر میں نے جنگ کرنی ہوتی تو میں اپنے باپ سے کہتا تو بارہ تنمن فرشتے اسی وقتہ ہو جاتا ہے مر جنگ کرنے تھے کوئی کر سکتا ہے فرشتے اور اجنگ بارہ تنمن فرشتے ایک تنمن میں چھے زاہر فرشتے ہوتا ہے کتنا تیوز لبی میں کہتا تو چھے زاہر فرشتے بارہ تنمن آجتے ہیں انہیں ہی ایسے ڈیم آجتے ہیں تو وہ تھے پانچیزار سبائی سان کو مقابلہ سی تھی بھئی فرشتہ تھی کرنے ہی کافی ہے ایک دفعہ شاہ سنہینب نے یورشنی پر چڑھائی کی تھی اور اس نے کہا کہ میں دنیا کے دیوتوں کو بھی میں نے تباہ کیا ہے جنگیں بھی جیتی ہیں تیرا خدا کیا تجھے بچا سکتا ہے میں کارا اس نے اور ہس کیا شاہ یہودہ یو حسفت سوری قدار گیا ہے جو گیا ایک فرشتہ قدارنے کے لیا کیا جانگ کرو نہیں اس کے پاس بڑی بھوجہ تھی ایک فرشتہ کے لیا انہیں ایک رہاتے تھی ایک لاکھ پچھا سیزار بتا دشمندہ مار چڑھے ہاں تیہے تک پروٹلو جا رہے پانچیزار سبائی سان کو بارہ تم مق فرشتے آ سکتے ہیں لیکن میری بادشاہی جنگ کی نہیں ہے میری بادشاہی صلاح کی ابن آدم حلا کرنے نہیں بلکہ بچانے کی بھی آیا ہے دوسرا مشن تھا آدم کی حکومت گلوپل تینگنم لکھا ہے کہ سمندر سے سمندر تک اس کی سنطنت ہوگی لکھا تک ساتھ سمندر پارس اور دریائے فران سے انتہائی زنیر تارکیتیں سمندر تک ساری دنیا میں ایک ہی بادشاہ ہوگا اور اس کا نام یہ سلوسی ہے اللہ علیہ اللہ اور اس کی بادشاہ ہی بھی صلاح کی بادشاہ ہوگی یہ سایہ کی کتاب گیار مباب نکالے تھا یہ سایہ نبی نے بتایا کہ اس کی بادشاہ ہی میں کیا ہوگا آو گیار مباب اور تیسری آیت سے پڑے جارا یہ سایہ کی کتاب ہاں جی اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف نہ کرے گا نہ کانوں سے سننے کے موافق راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا راستی سے مسکینوں کا انصاف تو اس کی بادشاہ ہی کے اندر انصاف ہوگا اور پھر بھی مسکینوں کے لیے دھتکارے ہوئے لوگوں کے لیے چھوٹے طبقے کے لوگوں کے لیے انصاف ہوگا عدل سے زمین کے خاکستاروں کا فیصلہ ہوگا اساس زمین کو مانے گا شریروں کو فنا کر دیا جائے گا اس کی بادشاہ بھی یہ سایہ نبی کہہ رہا ہے ہاں جی کمور کا پھٹکا راستبازی یعنی مکنگ آف رائیچیس راستبازی کا بادشاہ اے بادشاہ جے امن دیو جی بیڑیا برے کے ساتھ رہے گا ویسے بیڑیا جو ہے وہ پھار کھاتا ہے بیڑوں کو لیکن مسیح کی بادشاہی میں امن ہوگا نہ صرف انسانوں کے درمیان جنگیں غتم ہو جائیں گی سلا ہو جائے گی بلکہ نصر انسانی بھی امن کے ساتھ رہے گی بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا ہاں جی چیتہ بھنگری کے بچے کے پاس بیٹھے گا بچنا شیر خلاوہ بیل کٹھے رہے گے یہ مسیح کی بادشاہی ہے ننہ بچہ ان کی پیش روئی یعنی لیڈرشپ قیادت کرے گا ہاں جی گائے اور ریچنی مل کر چلے گی ان کے بچے کٹھے بیٹھے گے شیر پکور پیر کی طرح بھوسا کھائے گا مسیح کی بادشاہی میں آجی دودھ پیتا بچہ سام کی بل کے پاس کھیلے گا عرفائی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا اسی طرح زمین خدامت کے عرفان سے مغرب ہوگی یہ عالم گیر بادشاہی اس مسیح کی قائم ہو جائے گی اور ہمارا یہ خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس عالم گیر بادشاہی کا حصہ ہیں ہیلیلویہ کتنے لوگ ہیں ملاؤس کا حصہ آمین ہیلیلویہ ہمارا بادشاہ ایک تفاق بھی رمے لینے کے لیے آرہا ہے پچھلہ نرسی کا پھونکا جائے گا اور مردے غیفانی حالت میں چیپ دیں گے اور ہم بدل جائے گا اور ہم انگر کر اس میں اس اقوال کریں گے اور اس بادشاہ کے ساتھ عبدالعبات تقصیل کی حصہ کریں گے اس لئے آؤ اس شہانہ جشن کے موقع پر اپنے عبدی بادشاہ کی شکر بزانی کے معاشر آؤ خدا کی حضوری پہ چھو جائے ہیلیلویہ یسو مسیح بھلا بادشاہ ہے ذکریہ نے تین پہ غاب دیئے ہیں اس عمومت کے در نمبر ایک بادشاہ کا مشت نمبر دو کوالٹیز آف کی بادشاہ کی خصوصیات آپ دیسرے نمبر پاس اس کی بادشاہ ہی کا پھیلاؤ ہیلیلویہ میشن آف کی 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 آو ستایش کریں ایک دو منت کی دعا کریں شن تارب آتانا شبات آسان تیرا بادشاہ آرہا ہے خوشی کار نهایت شادمان ہو تجھے گمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اگر آج کوئی پریشانی ہے یسو کے نام سے اس کا دور خونے دے کیونکہ تیرا بادشاہ سب سے سپر آور ہے طاقتور ہے زور آور ہے آسمان اور سبیر کا اتیاہ اس کے پاس ہے دنیا کے لوگ تیرا کچھ نہیں بکار سکتے کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے ساتھ ہے آہ اپنے بادشاہ پھر شادمان ہونا شکر ہو جاتے ہیں ساتھا را ما تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی 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 موسیقی